ہیلو دوستو ہم ویلکم کرتے ہیں آپ سب ہی کا اپنے یوٹیوب چینل ترانچل بڑس میں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے فٹ این فائن ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چار پیر چار جوڑے بجیز پیر ایڈ جسے ہم بجری توتی کے نام سے بھی جانتے ہیں ان کا سیٹ اپ آپ کو وزٹ کرائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو جرور پسند آئے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل ترانچل بڑس ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور سسکرائب کر لیجئے گا اور جب سسکرائب کریں گے تو اس کے بعد آپ آل کا بٹن کر دی بھی پریس کر دیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے گی تو اس کا جو نوٹیفکیشن ہے آپ تک پہنچے گا سب سے پہلے اور یہ سب چیزیں کرنا ہے سب فری اور یہ دیکھئے یہ ہے بجیس پیرٹس کا فور پیر بجیس پیرٹس کا سیٹ اپ اور جس کی جو لمبائی چڑھائی ہے وہ میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے لگ بگ ڈھائی فٹ اور جو اس کی اچھائی ہے وہ ہے سوا دو فٹ اور اس کی جو گہرائی جو وٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے لگ بگ دیڑ فٹ تو یہ ایک پرفیکٹ ہے پرفیکٹ بجیس پیرٹس کے لیے سیٹ اپ ہے چار پیر کے لیے اور بہت زیادہ اندہ طریقے سے انہوں نے بنایا ہے کافی زیادہ ساپ سفائی رکھتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے گھروں کے لیے اگر آپ کا گھر میں سپیس نہیں ہے اوپن وہ آئیوری نہیں بنا سکتے بڑی آئیوری یا بڑی کالونی نہیں بنا سکتے تو آپ کم سے کم اس سائز کا کیج جروع بنایے دیکھئے انہوں نے وڈن پلائی سے بنایا ہے اور آگے پیچھے جالی لگار کی وینٹیلیشن کے لیے اور کافی اچھی بریڈنگ بھی ملتی ہے انہیں کیونکہ اس طرح کے جو سیٹ اپس ہوتے ہیں اس میں بجیس کو پراپر اسپیس مل جاتا ہے اور فلائٹ کرنے کا کابی اسپیس مل جاتا ہے کیونکہ برس اوپر دیکھئے پرس پر بیٹھی ہے اسے لگ بگ دو ڈھائیوریٹ نیچے آنے پڑتا ہے دانا کھانے کے لیے یہ دیکھئے انہوں نے ابھی ڈال لکھا ہے باجرہ ڈال لکھا ہے اور بیجویچ میں یہ بریڈ دیتے ہیں پانی بھوکے میں نے پوچھا تنکیا دیتے ہیں بریڈ دیتے ہیں بھیگیوئی ڈوٹی دیتے ہیں پالک دیتے ہیں اور جیسا کہ گرمی کا موسم چلنا ہے تو یہ کھیرہ اور تربوز بھی دیتے ہیں جو بجیس پیلٹ کافی زیادہ چاو سے کھاتے ہیں اور انہوں نے دیکھی یہ کس طرح سے بچوں کو بجیس پیلٹس کو جھولنے کے لیے انہوں نے چوڑیاں جو بینگلز ہوتی ہیں ہماری میٹل والی یا پلاسٹک والی اس کو دیکھئے باریک جنجیر میں باندھ کے لٹکا رکھا ہے اور جو بجیس پیلٹس ہیں جو بجیس ہیں ہمارے وہ اس میں بیٹھتے ہیں اور جھولتے ہیں کیونکہ آپ کو بجیس پیلٹس کو کھیلنے کے لیے بھی کچھ ایکیپمنٹ لگانے کی بہت زیادہ جرورت ہوتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا برس جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا ہے کھیل کوت کرتا ہے تو اس کا فیجیکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس سے برس آپ کا ڈپریشن میں نہیں آتا ہے اور کافی آدھا انجوائی بھی کرتا ہے کیونکہ آپ کیول ایک چھوٹے سے کیج میں اپنے بجیس پیلٹس کو ڈال دیں گے اور ان کو پروپر کوئی بھی ٹوائز وغیرہ نہیں دیں گے ان کو کھیلنے کے لیے اپنا ٹائم ویعتید کرنے کے لیے کیول دانہ پانی یا کھان اچھا دائٹ دینے سے کوئی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دانہ پانی تو اچھا دین نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ اس کے ساتھ میں ان کو کھیلنے کے لیے ٹوائز وغیرہ بھی پروائیڈ کروائیں گے یا پھر اچھی پرچیس وغیرہ بھی پروائیڈ کروائیں گے تو یہ ایکٹیوٹیز بھی میں بھی انوالو ہوتے ہیں اس سے ان کا فیزگل ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اس سے یہ برس بیمار نہیں پڑتے وہ کافی زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اگر آپ انہیں سوپ فوڈ یا پھر گرین ویجیز وغیرہ بھی پروائیڈ کروائیں گے تو اس سے ان کا ڈائیشن سسٹم اور جو بھی ویٹیمینز کی کمی ہوتی ہے وہ ان کی پوری ہو جاتی ہے تو ان سب چیزوں کا آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کے گھر میں بھی ایک اچھی بریڈ ملے گی پیر بھی نکلتے ہیں ابھی دو پیر انہوں نے کسی کو دے دیئے ہیں وہ بھی انہی کی ہی بریڈ تھی تو دیکھئے کتنی اچھی اور کتنی ساپ سفائی سے انہوں نے اپنا جو سیٹ اپ ہے وہ بنا رکھا ہے یہ دیکھئے فیلال ایک مٹکی انہوں نے دو مٹکی انہوں نے نکال لکھی ہے کہہ رہا ہے کہ بھائی اسی میں سے بچے نکلیتے ہیں تو یہ مٹکی ہم نے باہر نکال دی ہے اس کو ہم ساپ سفائی کر کے ملک دھوکے دھوپ میں سکھا کے پھر دوبارہ پناہ انہوں نے مٹکیوں کو کیج میں لگا دیں گے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو بڑھ سے بریڈ کر لیتا ہے تو اس کے اندر کافی ادا بیٹ ہو جاتی ہے کافی ادا گندگی ہو جاتی ہے اگر آپ بریڈ آپ کو مل جائے تو اس کے بعد مٹکی کو آپ ایک بار جرور نکال لیں اسے دھوکے اسے سکھا کے پھر سے ڈرائی کر کے آپ کیج میں لگائیں گے تو اس سے ہوگا یہ کسی پرکار کا بھی کوئی بھی بیکٹیریل فرمنٹیشن وغیرہ نہیں ہوگا اور کوئی سی پرکار کی کوئی بھی بیماری آپ کے سیٹ اپ میں کبھی جنریٹ نہیں ہوگی تو ان سب چیزوں کا آپ دھیان رکھئے دیکھئے کس طرح سے انہوں نے ٹاپ میں ایک گرین میٹ بھی لگا رکھیے اس سے ہوتا ہے یہ کہ آپ کا جو سیٹ اپ ہے کافی ادا کلین نہ جاراتا اور کتنے اچھے سے انہوں نے وائٹ پینٹ کر رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کیج ہے کس طرح سے ایک علماری نمائن انہوں نے بنا رکھا ہے اور کتنا یادہ صاف ست رہا ہے کتنا یادہ کم اسپیس بھی گھیر رہا ہے اور نیچے انہوں نے وائٹ پلاسٹک شیٹ بچھا رکھی ہے بتاتے ہیں کہ یہ ڈیلی اس کو نکال کے دھو کے سافر کے لگا دیتے ہیں انہوں نے دو تین وائٹ پلاسٹک بنا رکھی ہیں ایک نکالتے ہیں اسے دھو کے سوکھنے رکھ دیتے ہیں تو دوسری لگا دیتے ہیں تو ان سب چیزوں کا آپ دھیان رکھیں گے تو ہوتا ہے گئے بھائی کہتے ہیں بھائی بہت بدبو آ رہی ہے ہماری گھر میں بدبو بے سک آئے گی کیونکہ انہوں نے پوٹی کر رکھی ہے پھر دیرے سے اگر پانی کر جائے گا تو ڈیفیوزن شٹارٹ ہو جائے گا تو بدبو آنا تو سواویک ہے تو اس لئے آپ کوسز کریے کوسز نہیں کریے مطلب آپ کو کرنا ہی پڑے گا آپ پانی کو ڈیلی چینج کریے اور دھوکے اسے دھوپ میں سکھانے رکھ دیئے اور دوسری بولتین آپ نے یا پلاسٹک شیٹ یا پھر ریکسین جو بھی آپ نے لے رکھی ہے تو اس کو آپ جرور یوز کریں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا برس کے کیج میں صفائی رہے گی بدبو بھی نہیں آئے گی اور آپ کا برس جو بھی آپ کی بجیز پیلٹس ہیں وہ کافی آدھا ہیلدی رہیں گے تو آپ کو کیسا لگا یہ بجیز پیلٹس کا چار پیر بجیز پیلٹس کا سیٹ اپ آپ کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے گا اگر آپ کے ہاں بھی بجیز پیلٹس کا سیٹ اپ ہے کس سائز کا ہے کتنی لمبائی کتنی چوڑائی کتنی اچائی ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے ہم بتائیں گے کہ آپ کا جو کیج ہے اس کا سائز ٹھیک ہے یا نہیں آپ کے بجیز پیلٹس کے حساب سے تو آپ ہمیں کمنٹ جرور کریے گا اور ہم آپ کے کوششنز کا جواب ضرور دیں گے تو یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے تھا یہ بجیس پیلٹ کا چار پیر کا بجیس پیلٹ کا سیٹ اپ ہم نے آپ کے لئے لائے ہیں ویڈیو اگر آپ نے ہمارا چینل ترانجل برٹس ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ ہمارے پرانے سسکرائبر ہیں تو آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ نے ہمیں اس مقام پہ پچھایا لگ بک ہمارے چوان ہزار سمتنگ سسکرائبر ہو گئے ہیں آج کی ڈیٹ میں اس کے لئے میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب ہی کا سکریادہ کرتا ہوں اتنا پیار دینی کے لئے اسی طرح کا پیار آپ ہمیں آگے بھی دیتی رہیے ویڈیو کی ٹائمنگ میں تھوڑا سا ڈیلے ہو جا رہا ہے کیونکہ ٹائم پیریڈ بڑھ جا رہا ہے کیونکہ ہم اور اپنے کاریوں میں بھی بیزی رہتے ہیں امید کریں گے کیونکہ کئی بھائیوں کا میسیج بھی آ رہا تھا کئی بھائیوں کو کمنٹ بھی آ رہا تھا کہ آپ کی ویڈیو آج کل ٹائم سے آنے رہی ہے تو کوشش کریں گے کہ ہم جلد 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 سے جلد آپ کے لئے ویڈیوز بناتے رہیں اور آپ کے لئے ویڈیوز ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہیں تو آپ ہمیں اور ہماری ٹیم کو اسی طرح کا کام کرنے کے لئے موٹیویٹ کرتے رہی ہے ہم آپ کے لئے سمیں سمیں پر ویڈیو لاتے رہیں گے ویڈیو آپ تبھی کو کیسی لگی پلیس کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ گوڑ بائے اللہ حافظ